تحریر جانے لیا کسی معاشرے کی تختیر کو جاننے کے لیے اس طریقے کار کو جاننا چاہیے جو وہ معاشرہ اپنے عدیبوں، شائروں، فنکاروں اور دانشوروں کے باب میں اختیار کرے کہ یہی لوگ معاشرے کی ذہنی زندگی کے نمائندہ ہوتے ہیں اور یہی اس کے خالق ذہنی زندگی جو افراد کے ذہنوں سے مرکب ہو کر ایک منفرد ذہن کی حیثیت حاصل کرے آپ اسے معاشرے کا عقلی مزاج کہہ لیجئے کوئی معاشرہ اپنے عقلی مزاج کے بغیر متعین اور مستقم حیثیت حاصل نہیں کر سکتا عقلی مزاج ہی معاشرے کو مختلف حیثیتوں سے استقام اور امتیاز بخشتا ہے جس معاشرے کا کوئی عقلی مزاج نہ ہو اسے صحیح ترین معنی میں ایک مکمل و منظم معاشرے سے تعبیر نہیں کرے